اسلام علیکم پیارے دوستوں مکہ شہر کے اندر کھانا کعبہ میں سیکڑوں عمرے کرنے والے شخص کا سر کیوں کلم کر دیا گیا اس نے ایسا کیا اور کون سا بڑا گناہ کیا تھا جو اس کا سر کلم کیا گیا لوگ اسے بہت بڑا اللہ والا نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے لیکن جب حقیقت سب کے سامنے کھل کر آئی تو سب دنگ رہ گئے امام کعبہ یعنی شاہی امام نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جھاری کیا یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے لہٰذا واقعے کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں آج ہم جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کا شخص کا نام عبدالحنان بتایا جاتا ہے یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا اور ہر کوئی اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتا تھا وہ لوگوں میں مشہور اور معروف تھا کہ اس نے سو سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں عبدالحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرتا تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا اور حازیوں کو پانی پلاتا اور کھانا بھی کھلاتا تھا اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی دل کھول کر نیکیاں کماتا ایک دن عبدالحنان اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نقاب پوش لڑکی اس کی طرف دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس پر الزامات لگانے شروع کر دیے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے جیسے کی کوئی تماشا لگا ہو وہ نقاب پوش لڑکی لوگوں سے چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ عبدالحنان میرا گناہگار ہے مجھے انصاف دلوایا جائے نقاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبدالحنان کی طرف حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے اس وقت بہت سے لوگ کھانا کعبہ کی طرف جا رہے تھے وہ سب بھی رک گئے کیونکہ میں سب عبدالحنان کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ عبدالحنان ایک نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا لیکن نقاب پوش عورت کے الزامات سن کر وہاں کھڑے سب ہی لوگ حق دھک رہ گئے عبدالحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے جو نقاب پوش لڑکی کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے ہمارے والد پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں سب جانتے ہیں کہ ہمارے والد کتنے نیک انسان ہے عبدالحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نقاب پوش عورت زور زور سے رونے لگی اور چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے جب اس کی پوری سچائی کھل کر سامنے آئے گی تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ عبدالحنان اس معاملے پر بلکل خاموش کھڑا تھا اس نے کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نقاب لڑکی جھوٹ بول رہی ہے عبدالحنان کے پہچان والے لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید بدنامی کے ڈر سے عبدالحنان خاموش ہے تاہم وہ نقاب پوش خاتون لگاتار عبدالحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہتی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے عبدالحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پہنچ گئی پولیس والوں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش لڑکی سے کہا کہ بی بی اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے اس اس نقاب پوش لڑکی کے اسرار پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو پولیس پڑھ کر تھانے لے گئی جہاں پر عبدالحنان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فہاشی عورت ہے جو ہمارے والد کو بدنام کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے جس کے بعد ماملے کو رفا دفا کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی تقریباً دو تین دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے کھانا کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے انصاف دلا دے تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبدالحنان میرا گناہگار ہے مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف دے گا یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کیا کرتے تھے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنی سکھائی جہاں تیرے نبی نے تین سو ساٹھ بوتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کیا یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاتے گئے جہاں قلمہ حق کی آواز بلند ہوئی اے میرے رب میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوئی ہوں تو میری مدد فرما کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بنا پھر رہا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں اے کھانا کعبہ کے رب مجھے انصاف عطا کر اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسوس ناک ہو گئے اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلا کر پوچھا اے خاتون تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تُو اتنے درد اور تڑپ کے ساتھ انصاف مانگ رہی ہے جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ جناب میرا ملک مصر ہے یعنی میں مصر کی رہنے والی ہوں اور عبدالحنان نام کا شخص مجھے مصر میں ملا تھا اور پھر مجھے اس وعدے پر اپنے ساتھ مکہ لے آیا تھا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ تین سال گزارے اور ہر روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اس نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں ایک فاہشہ عورت ہوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور کھانا کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں اور ایک دن حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہو گئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانی چاہی مگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ تاچ کی گئی جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے یہ عورت ہمارے والد پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ کھانا کعبہ کی طرف موہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مذرم نہیں تو مجھے ہر سزہ قبول ہوگی یہ بات سن کر عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان کھانا کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کے بعد عبدالحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس خاتون کا مذرم ہوں یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص اس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے سو سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے عبدالحنان نے بتایا کہ میں نے اپنی جوانی عیاشی میں گزاری میں عیاشی کے لیے دوسرے ملکوں تک کا سفر کرتا اور خوب عیاشیاں کرتا تھا مگر اپنی بیوی کے سامنے بہت نیک بن کر رہتا تھا اس کے سامنے نمازیں ادا کرتا اور نوافل بھی خوب کسرت سے پڑتا ایک دن مصر میں مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی یہ بہت خوبصورت تھی چنانچہ اس سے شادی کا بہانہ دے کر میں اپنے ملک لے آیا اور میں تین سال تک اس کے ساتھ جناح اور اس کے جس سے کھیلتا رہا جسمانی زیادتی کرتا رہا یہ سنتے ہی شاہی امام نے اس کے سر قلم کرنے کا فرمان جاری کر دیا اس کے بعد عبدالحنان نے کہا ایک دن میں اس کے جسم سے بیظہار ہو گیا مگر میرے کیے ہوئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جھاری کر دیا گیا یہ سچ ہے کہ میں نے سو سے زیادہ عمرے کیے مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے مجھے اپنے سر قلم ہو جانے پر کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں گنہگار ہوں جرم ثابت ہونے پر کاجی کے حکم سے عبدالحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش لڑکی کو انصاف عطا کر دیا دوستوں ہر گناہ کی سزا ملتی ہے اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماف نہ کیا تو آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں